جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے وہیں وہیں میرا ہندوستان بولتا ہے منصور عثمانی صاحب کے شیر کے ساتھ میں شہپر شریف شعب اردو سے فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں انسانی تہذیب کے ارتقے میں زبان و بیان اور الفاظ و معنی نے نمائع اور اہم کردار ادا کیا ہے زبان قوم و ملک کی تہذیب و ثقافت کا سرچشمہ ہوتی ہے الفاظ کا ذخیرہ جس قدر عظیم ہوگا اسی قدر زبان بھی وسیع اور عالمگیر ہوگی الفاظ کے لگوی معنی کچھ ہوتے ہیں لیکن محل استعمال سے ان کے معنی مطالب اور مفاہیم بالکل بدل جاتے ہیں عزیز طلبہ اردو کے بہترین الفاظ نام سے ایک سریز شروع کی گئی ہے جس میں اردو کے کچھ ایسے الفاظ پیش کیے جا رہے ہیں جو اردو شائری میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اردو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت مفید اور کارامت ثابت ہوگی اس سریز کا پہلا اور دوسرا اپیسوڈ آپ یو او یو کی اسکول آف ہیومینٹیز کی پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج اس سریز کا تیسرا اپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں افسردہ افسردہ کے معنی ہیں نڈھال بجھا بجھا سا ڈپریسٹ مرجھایا ہوا وہ میرے دل کی پریشانی سے افسردہ ہو کیوں وہ میرے دل کی پریشانی سے افسردہ ہو کیوں دل کا کیا ہے کل کو پھر اچھا بھلا ہو جائے گا دل کا کیا ہے کل کو پھر اچھا بھلا ہو جائے گا قدرت قدرت کے معنی ہیں طاقت خدای طاقت وہ طاقت جس سے دنیا اور اس میں موجود ہر چیز پیدا ہوتی ہے ڈیوائن پاور وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں مرزا غالب نے یہاں قدرت کو خدا کی شان کرشمائے قدرت کے طور پر استعمال کیا ہے مہتاب ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے مہتاب کے اسل معنی ہے چاند چندرمہ کے لیکن یہاں ازار انائیتی صاحب نے مہتاب کو روشن، اجالے سے بھرا، منور، پر نور، مون لائٹ کے طور پر استعمال کیا ہے خمیازہ جن کا خمیازہ بھگتنا پڑے نسلوں کو کبھی کام ایسے نہ کرو دوستو نادانی میں خمیازہ کے معنی ہیں بدلہ، سزا، پنشمنٹ، سزا بھگتنا، بدلہ ملنا جن کا خمیازہ بھگتنا پڑے نسلوں کو کبھی کام ایسے نہ کرو دوستو نادانی میں نادانی کے معنی ہوتے بےوقوفی، لائل بی، بےعقلی شرط شرط کے اصل معنی ہیں بازی جس میں ہار جیت کی قید ہو بیٹ اب کے ملنے کی شرط یہ ہوگی دونوں گھڑیاں اتار پھیکیں گے لیکن یہاں ڈاکٹر ناصرم روحی صاحب نے شرط کو کال و قرار اور کنڈیشن کے طور پر استعمال کیا ہے اب کے ملنے کی شرط یہ ہوگی دونوں گھڑیاں اتار پھیکیں گے در گزر ہر خطا اس کی ہمیشہ درگزر کرتی ہوئی فاصلوں کو دل کی چاہت مختصر کرتی ہوئی درگزر کے معنی ہیں غلطیاں دیکھ کر اسے نظر انداز کرنا غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی کیفیت یا حالت ہر خطا اس کی ہمیشہ درگزر کرتی ہوئی فاصلوں کو دل کی چاہت مختصر کرتی ہوئی فاصلہ کہتے ہیں دوری ڈسٹینس مختصر کہتے ہیں شورٹ ہر خطا اس کی ہمیشہ درگزر کرتی ہوئی فاصلوں کو دل کی چاہت مختصر کرتی ہوئی موتبر سنا ہے وہ میرے بارے میں سوچتا ہے بہت سنا ہے وہ میرے بارے میں سوچتا ہے بہت خبر تو ہے مگر موت برزادہ نہیں موت بر کے معنی ہیں بھروسہ قابل اعتماد قابل اعتبار وشواس کے لائق وشوسنی سنا ہے وہ میرے بارے میں سوچتا ہے بہت خبر تو ہے مگر موت برزادہ نہیں سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد سرخرو کے معنی ہیں کامیاب فتح مند پرسد سکسسفل سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد ہنا کے معنی ہیں مہندی مہندی کا سرخ رنگ ایک پتی جس کے لیپ سے ہاتھ پیر رنگے جاتے ہیں بے حرمتی بے حرمتی کے معنی ہیں بے عزتی رسوائی ڈس ریسپیکٹ اپمان نندہ اسی سے لفظ بنے ماں بھی ایک ہے جن میں تو کیسے حرف کی بے حرمتی گوارہ کریں گوارہ کہتے ہیں سہا جانا برداشت ہونا اسی سے لفظ بنے ماں بھی ایک ہے جن میں تو کیسے حرف کی بے حرمتی گوارہ کریں گنجائش گنجائش کے معنی ہیں سمانے کی جگہ حسط کیپیبلٹی چھمتا شہن شکتی دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں شرمندہ کہتے ہیں شرمسار نادم اشیمڈ لجت دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں مکمل مکمل کے معنی ہیں پوری طرح پورے طور پر انٹائر سمپون کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا مطمئن مطمئن کے معنی ہے بے فکر آسودہ اتمنان پانے والا سکون رکھنے والا کالم لے سنتوشت وہ مطمئن ہے کہ پتھر پگھل نہیں سکتا وہ مطمئن ہیں کہ پتھر پگھل نہیں سکتا میں بے قرار ہوں آواز میں اثر کے لئے بے قرار کہتے ہیں جسے سکون نہ ہو بے چین اثر کہتے ہیں پربھاؤ تاثیر وہ مطمئن ہیں کہ پتھر پگھل نہیں سکتا میں بے قرار ہوں آواز میں اثر کے لئے عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم مترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج اردو کے بہترین الفاظ نام سے شروع کی گئی سیریز کا یہ تھا تیسرا اپیسوڈ جس میں اردو کے کچھ ایسے الفاظ پیش کیے گئے ہیں جو اردو شائری میں استعمال کیے جاتے رہے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ